جب شادی کی تھی تو لڑکے کے ماں باپ نے کہا کہ بھئی لڑکا تو دبائی میں اور سعودی ریبیا میں لنڈن پیرس فرانس جرمنی میں سیٹل ہے اور وہ آپ کی بیٹی کو ساتھ ہی لے کے جائے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ انجوائے کریں زندگی کو ہم نے کیا تھا جو زندگی گزارنی تھی گزار لے یہ بڑے فیمسی سٹیٹمنٹس ہوئے ہیں تو ہم نے تو بہو کو بیٹی بنا کے لے کے آنا ہے پھولوں کی طرح اس کو رکھیں گے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھیں گے چھالا یا چھالا 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 چھالے جو بھی ہے تو بڑے ایک فیمسی سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں کہ ہم تو بیٹی کو محبت دیں گے پیار دیں گے اچھا شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا وہ ایکسکیوزیس دیتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں وہاں پہ جاؤں گا آپ کے ڈاکومنٹس بنواؤں گا اور پھر آپ میرے ساتھ جائیں گی اچھا لڑکا چلا گیا ہے اور لڑکی کو وہ نہیں لے کے گیا اور وہ ہر چھے مہینے کے بعد ایک نئی گولی کروا رہا ہے کہ بھئی ابھی وہاں پہ یہ شو ہے وہ شو ہے ڈاکومنٹس نہیں ایکسپٹ ہو رہے مجھے وہاں پہ بہت سے چیلنجز ہیں اب جو لڑکی ہے وہ اپنے ان لاؤس میں ہے اور ان لاؤس میں ایک تو آپ اپنے شوہر سے دور ہیں جو کہ اسلامی پوائنٹ او ویو سے بلکل انتہائی غلط بات ہے دوسرے نمبر پہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ لڑکی کو ایک سرونٹ سے زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں موسٹلی تو یہیں دیکھا گیا ہے ان کے لیے لڑکی وہ ایک میڈ ہے کہ جس کی ان کو ضرورت تھی کہ بھئی لڑکا جو ہے وہ آئی مین اب چلا گیا ہے تو بہو نے جو ہے نا وہ ماں باپ کو سنبھال ہے چونکہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اب یہاں پہ میں تمام ایسے مرد حضرات سے ریکویسٹ کروں گا اور ان تمام ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کریں کہ اگر کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسی فیملی جو کہتی ہے کہ جی لڑکے کو باہر لے جائیں گے اور آپ تب تک کمیٹمنٹ نہ کریں آپ تب تک شادی نہ کریں کہ جب تک آپ کی بیٹی کے ڈاکومنٹس نہ بنجیں یہ ایک بہت ب بڑی زیادتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کہ بیٹی آپ کے ادھر رہے اور بیٹا آپ کا دماغ جو ہے وہ باہر علیدہ سے رہ رہا ہے اور وہ سال بعد دو سال بعد آ رہا ہے دو مہینے کی چھٹی پہ اور پھر جناب ہر سال ایک بچہ آ رہا ہے اور باپ چلا گیا اور بچوں کو اپنے باپ کا ٹائم نہیں مل رہا تو ماں جو ہے وہ بچوں کی ماں جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے بعد وجود بھی سنگل پیرنٹنگ والا رول پلے کر رہی ہے اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ ایک ب پوریسٹک نیٹس بھی نہیں پوری کر پا رہے اور آپ اپنی بیوی کی جو نیٹس ہیں ان کو بھی پورا نہیں کر پا رہے تو اس حوالے سے پیرنٹس کو ہونا چاہی ہے پھر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مرد حضرات اپنے فیملی کے پریشر کی وجہ سے بھی بیوی کو باہر نہیں لے کے جاتے جب ماں کہتی ہے نا کہ نہیں بھائی تم نے تو ساتھ نہیں لے کے جانا جب بہن کہتی ہے کہ تم نے تو ساتھ نہیں لے کے جانا ادھر امہ با کی کون حدمت کرے گا مطلب بندہ پوچھے کومن سنس کی ب پاس آئی ہے آپ کے پاس نہیں آئی وہ دیکھیں یہ بھی ایک سٹیم پہ آپ بات کر گئی ہیں بسکلی پاکستانی فیملی میں جو تعلق ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے دیکھیں میں اس پہ جو بڑی ریشنل بات کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ایک ہزبنٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے آپ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی حدمت پہ معمور نہیں کر سکتے اگر آپ اسلام کو ف اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں آپ اس کو علیہ دا گھر لے کے دیں اگر آپ اس کو علیہ دا گھر نہیں لے کے دے سکتے تو آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ اس کو علیہ دا پورشن بنا کے دیں اگر آپ علیہ دا پورشن نہیں بنا کے دے سکتے تو آپ اس کا کچن کا سیٹ اپ علیہ دا کریں اگر آپ کچن بھی نہیں بنا کے دے سکتے تو جس کمرے میں وہ رہتی ہے اس کمرے میں اس کا علیہ دا کچن کا سیٹ اپ ہو اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں ہاں اگر آپ کی بیوی اپنی ہوش سلوبی سے اپنی دل سے اپنے ماں باپ آپ کے ماں باپ کی حدمت کر رہی ہے وہ ہاؤس ہولز میں ان کو ہیلپ اوٹ کر رہی ہے تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یہ اس کے لیے منڈیٹری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کے لیے روٹیاں بھی پکائے ان کی حدمتیں بھی کرے اور پھر ان کے منٹل ٹورچر کو بھی برداشت کرے اور پھر آپ ہر دوسرے دن اپنی بیوی سے آ کے یہ کہیں کہ جی ماں تو یہ کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی بہن کو یہ اخلاقی طور پر کرنا چاہیے اور پھر اس میں اگر لیٹس ہے کہ کوئی بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کی حدمت نہیں کر سکتی مجھ سے یہ حدمت نہیں ہوتی جبکہ لڑکے کے ماں باپ اچھے ہیں اس کے ساتھ اچھا بھی حیو کرتی ہیں تو اس کو بھی یہ گلت ڈیمانڈس نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے الیدہ گھر لے کے دو ہو سکتا ہے کہ لڑکے کی اتنی کیپیسٹری ہی نہ ہوگی وہ الیدہ گھر لے کے دے الیدہ پورشن بنا کے دے اس میں پھر لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں صاحبے اولاد بنتی ہوں اور کل کل میں اس سٹیج پہ آتی ہوں تو میری اولاد مجھ سے کیا سلوک کرے گی